بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں بلکل خیریہ سے ہوں گے اور کلیات کانون پڑھ کر سن کر بہت مفید قسم کی معلومات حاصل کر رہے ہیں ہوں گے اور انسانیت کی قدمت کے لیے ہم اب تیار رہنے کے لیے بلکل اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے امور طبعہ میں چھتی چیز جو ہے وہ روح ہے اس کو سول سول بھی کہتے ہیں اس کو نفس بھی کہتے ہیں اس کو نفس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی تین اقسام ہیں روح نفسانی روح حیوانی اور روح طبعی تو سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے روح نفسانی کا اس کا تعلق دماغ سے ہے اور اس کو انگلیش میں برین سول کہتے ہیں اس کا بعد روح طبعی ہے اس کا تعلق جگر سے ہے اور تیسری روح حیوانی ہے اس کا تعلق دل سے ہے یعنی آپ اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنائیں کہ یہ روح کیا چیز ہے اصل میں انسان کے پنجرے کے اندر جو چیز اس کو متحرک رکھتی ہے وہ روح ہی ہے اگر اس میں سے پنجرے میں سے اس مٹی کے بھت میں سے اگر روح نکال دی جائے تو یہ پنجرہ خالی ہو جاتا ہے یہ بھت ایک بے جان سی چیز رہ جاتا ہے اس کی امپورٹنس جو ہے وہ جسم کے اندر زندگی اور احیات کی نشانی ہیں اگر جسم سے روح نکل جائے تو وہ جسم مردہ ہو جاتا ہے اور ناکارہ ہو جاتا ہے آپ امیجن کریں کہ اگر ہم رات کو سو رہے ہوں تو ہمارا دل بھی کام کر رہا ہے جگر بھی کام کر رہا ہے اور دماغ بھی کام کر رہا ہے دماغ ہمیں مزے مزے کے خواب دکھا رہا ہے دل ہمارے لئے تغزیہ کا کام جگر ہمارے لئے تغزیہ کا کام کر رہا ہے اور دل ہمارے خون کی سرکولیشن کو جو بس گھنٹے کمپلیٹ کر رہا ہے کون سی ایسی چیز ہے جو ان تینوں کو متحرک کیے ہوئے ہیں جو ان تینوں کو کام میں لگائی ہوئے ہیں کہ دماغ حص و حرکت کا کام کر رہا ہے چوبیس گھنٹے کام کر رہا ہے سو رہے ہیں تب بھی دماغ کام کر رہا ہے جاگ رہے ہیں تب بھی دماغ کام کر رہا ہے اور کسی مصروفیت میں مقتلع ہیں تب بھی ہمارا دماغ کام کر رہا ہے یہی حال ہمارے جگر کا ہے سو رہے ہیں تب بھی جگر کام کر رہا ہے جاگ رہے ہیں تب بھی جگر کام کر رہا ہے ڈیٹاکسیفکیشن کر رہا ہے اور ہمارے میٹابولائٹس تیار کر رہا ہے نیوٹریانس تیار کر رہا ہے وائٹمونز تیار کر رہا ہے مختلف قسم کے پروٹینز تیار کر رہا ہے یہ کیسے ممکن ہو گیا اس کے بعد ہم دل کی بات کرتے ہیں پوری باڈی میں سرکولیشن کر رہا ہے ہر ایک اوز کو زندگی دے رہا ہے ہر اوز کو زندہ کیے ہوئے ہیں اس میں نیوٹریانس فراہم کر رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہو گیا کوئی چیز تو ہے جو اس سسرم کو چلائے ہوئے ہیں تو وہ ہماری روح ہے جو ہمارے دماغ میں ہے تو روح نفسانی بن جاتی ہے جو ہمارے جگر میں ہے تو روح طبی بن جاتی ہے اور جو ہمارے دل میں ہے تو روح ایوانی بن جاتی ہے تو شیخ بولی سینہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی اسی طرح تعریف کی ہے جدید الفاظ میں آپ اس کو کس طرح کنسیڈر کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن شیخ بولی سینہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو ایسے ہی بیان فرمایا ہے اپنی کتاب کتاب کلیات قانون تیتیب میں کہ روح طبی روح نفسانی اور روح حوانی یہ تین اقسام ہیں روح کی تو امید کرتے ہیں آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے اب یہ ہمارا جو ہم چلا رہے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے سبجیکٹ سے متعلق ہی بات کرتے ہیں تاکہ آپ کا سب سے پہلے یہ کونسیپٹ کلیر ہو جائے کہ یہ فلا چیزیں یہ کیا ہے اور فلا چیز یہ روح کیا ہے قواہ کیا ہے آزا کیا ہے اخلاق کیا ہے مزاج کیا ہے ارکان کیا ہے وغیرہ وغیرہ جو ہے نا آپ کے فرسٹ یہ کونسیپٹ کلیر ہونے چاہیے ان کی دیفنیشنز کا پتہ ہونا چاہیے پھر آپ جو ہے کراس سٹڈی کر سکیں گے یا کمپیریٹیو سٹڈی کر سکیں گے پھر اس قابل ہوں گے کہ جو ہے نا آپ اس کی سٹڈیز کو سٹڈی کریں لیکن فرسٹ آف آل آپ کے دماغ میں آپ کے ذہن میں یہ کونسیپٹس بننے چاہیے کہ یہ چیزیں ہوتی کیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے تینک یو کتنا